جائن دوستو سواگت آپ کو سکھشا کمپٹیشن کلاسیس میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹی اے آرمی ریلی بھرتی 2019 کی بات کریں گے اور اس ویڈیو کے مادھیم سے ٹی اے آرمی ریلی بھرتی کے لیے کون کون سا ڈاکومنس جروری ہے یا تو آپ کو کون کون سا ڈاکومنس لے کے جانا ہے بھرتی میں اسی کی بات کریں گے دوستو ہم آپ کو بتا دیں ٹی اے کی جون پھرشٹ اور ٹی اے کی جون سکنڈ کی بیکنسی آ چکی ہے جس کا ریلی کا آیوجن آپ کا اکٹوبر ماہ میں ہی ہونا ہے تو جون پھرشٹ والے اور جون سکنڈ والے عبیارتیوں کے لیے ہم پہلے ہی ویڈیو دونوں الگ الگ بنا دی ہیں ہم ویڈیو کے نیچے لنک دے دیں گے تو آپ جا کے وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے اسٹیٹ کی اور آپ کے ڈشٹک کی برتی کس ڈیٹ کو ہے تو دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے ہم پوری جانکاری آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں دیں گے کہ آپ کو کون کون سا ڈاکومنٹس لے کے جانا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ برتی میں پہنچ جائیں پوری تیاری کے ساتھ آپ دور نکال لیں اور فشکل کمپلیٹ کر لیں اور اس بات میں پتا چلے کہ آپ کے پاس کمپلیٹ ڈاکومنٹس نہیں ہے تو اس ویڈیو کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے گا جس سے آپ کو کلیر ہو جائے کہ کون کون سا ڈاکومنٹس لے کے آپ کو جانا ہے کیونکہ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ سمائے اور موقع بار بار نہیں ملتا ہے اس لئے آپ اچھے سے ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا آپ کو کلیر ہو جائے گا کون کون سا ڈاکومنٹس لے کے جانا ہے لیکن دوستو اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو آپ سسکرائب کر لیں اور بگر میں بیل آئیکن کی بٹن کو دبا لیں جس سے آپ انڈین آرمی سے سمندیت پوری جانکاری آپ کو پل پل ملتی رہے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں کون کون سا ڈاکومنس لے کے جانا ہے تو دوستو آپ نے یہ نوٹیس بورڈ دیکھا ہی ہوگا تو ادھر برتی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی برتی کس کس ڈیٹ کو ہے اور ادھر بتایا گیا ہے ڈاکومنس کے بارے میں کون کون سا ڈاکومنس لے کے آپ کو جانا ہے دوستو یہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو پورا آفیسیل بتائیں گے جو نوٹیس بورڈ میں لکھا ہے جہاں ٹی اے کی برتی نکلی ہے کون کون سا ڈاکومنس لے کے جانا ہے انہی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے دیکھ لیجئے دوستو یہاں آپ کو اگر صاف سمجھ میں نہ رہا ہو تو اس کے لئے ہم پی ڈی اپ تیار کر لیے ہیں تو چلی ہم آپ کو پی ڈی اپ میں لے چلتے ہیں اور آپ کو پورا اسپلین کر کے وہاں بتا دیں گے ڈیٹیل سے کی کون کون سا آپ کا ڈاکومنس لے کے آپ کو جانا ہے دوستو یہاں نے آپ پی ڈی اپ آپ کے لئے تیار کیا ہے اگر آپ کو یہ پی ڈی اپ چاہیے تو ایک ہم نیچے واتس اپ گروپ کا لنک دے دیں گے تو آپ اس گروپ میں جڑ جائیے گا لیکن جڑیں گے وہی ابھیارتی جو ٹی اے یا آرمی کی تیاری کر رہے ہوں گے جو ابھیارتی ٹی اے اور آرمی کی تیاری نہیں کر رہے ہیں وہ گروپ ان کے لئے نہیں ہے صرف اور صرف جو آرمی کی تیاری کر رہے ہیں یا تو ٹیٹوریل آدمی کی تیاری کر رہے ہیں وہ گروپ انہی کے لئے ہے اب چلی دوستو شروع کرتے ہیں کون کون سا آپ کو ڈاکومنس لے کے جانا ہے تو سب سے پہلا ڈاکومنس دوستو آپ ہونا چاہیے date of birth proof پہلا لاکھوں میں سونا چاہیے date of birth proof کیونکہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ age آپ کو date of birth proof سے ہی پتا چلے گا کہ آپ 18 سال سے جو 40 سال تک تیہ میں لیا جاتا ہے تو وہ آپ کو date of birth proof سے ہی پتا چلے گا تو اس کے لئے دوستو آپ دسمی کی mark sheet لے لیں گے سب سے بہتر ہوگا اگر آپ کے پاس دسمی کی mark sheet نہیں ہے تو آپ کا birth certificate لگے گا کیونکہ بہت سے ایسے ہوت بورڈ ہوتے ہیں جس میں دسمی کے mark sheet میں date of birth نہیں لکھا رہتا ہے اگر آپ کے دسمی کے mark sheet میں date of birth لکھا ہے تب کوئی پریسانی نہیں ہے آپ دسمی کی mark sheet لے کے جائیں گے date of birth proof آپ کا دسمی کا mark sheet کام کر جائے گا اس کے بعد دوستو دوسرا ہے آپ کا دسمی ابن بارمی کی mark sheet دوستو دسمی کی mark sheet اب دو کام میں آگی گی پہلا تو آپ کو date of birth proof میں کام میں آ جائے گی اور دوسرا جو gd بالے رہتے ہیں اور treatment بالے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ رہتا کہ دسمی پاس ہی رہتی ہے تو اس کام میں آ جائے گی اور دوسرا دوستو بارمی کی mark sheet جیسے clerk کی جو بیکنسی نکلتی ہے تو بارمی پاس نکلتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اس لئے آپ کو بارمی کی mark sheet لے کے جرور جانا ہے تو دسمی وارمی کے مطلب یہی تھا کہ جو gd والے ہیں تو وہ دسمی کی mark sheet اور treatment بالے دسمی کی mark sheet لے کے جائیں گے اور جو clerk والے بیہرتی رہیں گے دسمی ایم بارمی دونوں کی mark sheet لے کے جرور جائیں گے دوستو اگر آپ آپ کے پاس اس سے زیادہ بھی اگر آپ کے پاس degree diploma خوچ بھی ہے تو آپ اس کو ساتھ ملے کر جرور جائیں اگلا دوستو آپ کہتا ہے نباس پرمار پتر دوستو نباس پرمار پتر آپ کو جرور لے کے جانا ہے تب ہی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس state کے ہیں اور کس district کے ہیں اس لئے آپ کو نباس پرمار پتر لے کے جرور جانا ہے تب ہی اسی کے مادیم سے پتہ چل پائے گا کہ آپ کہاں سے ہیں تیسرا آتا ہے دوستو آپ کا جاتی پرمار پتر دوستو جاتی پرمار پتر جرور آپ کو ساتھ ملے کے جانا ہے جرنل OBC HTSC کے بیہرتیوں کے لئے جرنل کا جات پرمار پتر نہیں بنتا ہے اگر وہ بن بانا چاہیں تو دس روپے کے اس ٹام پیپر میں بن با سکتے ہیں نہیں رہے گا تب بھی کام چل جائے گا آتا ہے دوستو اس کے بعد پانچ میں نمبر پہ چریت پرمار پتر دوستو چریت پرمار پتر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرمی میں آپ جائیں یا تو ٹیٹوریل آرمی کی برتی میں جائیں دونوں میں چریت پرمار پتر آپ کا برتی کے بعد ہی لگتا ہے اس لئے آپ چریت پرمار پتر لے کے جرور جائیں اب دوستو چریت پرمار پتر بنے گا کہاں تو جو بیارتی بھی سکول پڑھ رہے ہیں تو سکول سے بن با سکتے ہیں جو کالیج پڑھ رہے ہیں تو کالیج بن با سکتے ہیں یا تو اپنے تھانہ سے بن با سکتے ہیں تو چریت پرمار پتر آپ کو لے کے جانا ہے دوستو اور چھے ماہ سے زیادہ پرانا آپ کا چریت پرمار پتر نہیں ہونا چاہیے اگر چھے ماہ سے پرانا ہوگا تو پھر آپ کا مان نہیں ہوگا اس کے بعد دوستو آتا ہے آپ کا میریڈ یا ان میریڈ سارٹیپکٹ دوستو جن کی سادھی ہو گئی ہے یہ ان کے لئے جن کی سادھی نہیں ہوئی ہے وہ لیکن نہ جائیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو بنبانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پر دوستو جن کی سادھی ہو گئی ہے ان کو ضرور بنبانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پر دوستو جن کی سادھی ہو گئی ہے ان کو ضرور بنبانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پر دوستو جن کی سادھی ہو گئی ہے ان کو اگر آپ پہلے سے ہی آپ کے بھائی اور یا تو آپ کے پیٹا پہلے سے ہی آرمی میں ہیں تو اگر آپ کے پاس relation certificate ہے تو آپ relation certificate لے کے جرور جائیں دوسطو یہ جروری نہیں ہے جن کے بھائی یا پتا اگر پہلے سے آرمی میں ہیں انہی کا relation certificate بنتا ہے اگر جن کے پاس نہیں ہے پریشان نہیں ہوں گے ان کو برتی میں تب بھی سامل کیا جائے گا اور دوستوں اگر کوئی ایسے بیارتی ہے کہ اگر NCC کیے ہیں NCCC certificate یا NCCB سارٹریفیکیٹ تو اپنا پرمال پت لے کے جرور جائیں تب ہی ان کو جھوٹ مل پائے گی دوستو ہمیں یہی جانکاری دینی تھی اس ویڈیو کے مادیم سے کہ آپ کو کون کون سا ڈاکومنٹس لے کے جانا ہے آپ دیکھ لیجئے ہم پہلے ہی بتا دیئے ہیں کہ اگر آپ کو اس کا پیڈی اپ چاہیے تو ہم نیچے وارٹساب گروپ کا لنک دے دیں گے آپ وہاں سے جڑ جائیے گا تو ہم وہاں پیڈی اپ کو سیئر کر دیں گے دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے میں پوری یہی جانکاری دینی تھی کہ آپ کو کون کون سا ڈاکومنٹس لے کے جانا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں میں سیئر کر دیں بہت جلد اگلے ویڈیو